طلاق کے بعد بھی دوست تھی سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری پھر قریب آنے لگے ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں طلاق کے کئی سال بعد سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری ایک دوسرے کے قریب آنے لگے ہیں جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاہم اس وارے میں سائرہ یوسف کا کہنا ہے کہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بعد انسان کسی کو دوست نہیں بنا سکتا سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری نے کئی سال پہلے فلم بی بی لیشیس میں کام کیا تھا اور ان دنوں یہ دونوں فلم کی پرموشن میں مصروف ہیں فلم کی پرموشن کے لیے ہونے والے انٹریو میں سائرہ یوسف کا کہنا تھا کہ جب لوگ ہم سے پرانی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان الیڈگی کے رشتے کو عجیب نہ بنایا جائے بلکہ انہیں آگے بڑھنے دیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہم پر توجہ دینے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھیں سائرہ یوسف کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق یافتہ جوڑے کو ایک دوسرے سے خار تعلق کو ختم کر دینا چاہیے لیکن ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے اس سے آگے جا کر سوچا اور اپنی ذات کی نفی کر دی اگر ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو سارا نقصان فلم کو پہنچتا دوسری طرف شہروں سبزواری کا کہنا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی ہماری درمیان بہت اچھی انڈرسٹیننگ رہی جبکہ اب پرموشن بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لوگ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا شہروں سبزواری کا کہنا تھا کہ میری بیٹی نورے اور زہرہ دونوں کے درمیان تعلقات میری سوچ سے بھی زیادہ نارمل ہیں نورے نے چھوٹی بہن زہرہ کو جتنا پیار دیا وہ میری سوچ سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ اسے بہنوں کی طرح ہی سمجھتی ہے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر دون فنکاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ طلاق کے بعد اس قسم کے تعلقات کی اجازت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے یہ لوگ مغربی کلچر پرموٹ کر رہے ہیں